اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کسی ویٹنیس کو کراوس اگزامینیشن کرنا ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں کون کون سے کوسچن پوچھنے چاہیے ہمیں کس طریقے سے ہمیں کراوس اگزامینیشن کرنا چاہیے اگر آپ نئے ایڈوکیٹ ہیں ابھی ابھی آپ نے وقالت شروع کی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت تو فائدے مند ثابت ہوگی ہمیشہ کے لئے دیکھیں ایک کریمینل کیس کی میں بات کر رہا ہوں کریمینل کیس کی اندر اگر کوئی ویٹنیس ہے سب سے پہلے اس کا چیف ایگزامینیشن ہوتا ہے چیف کون کرتا ہے اس کا پبلک پروسیکیوٹر جس کو پی پی ساہب بول دیا جاتا ہے اے پی 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 پبلک پروسیکیوٹر تو وہ کیا ہوتے ہیں کورٹ کے اندر ہر کورٹ کے اندر ایک پی پی ہوتا ہے پبلک پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ سٹیٹ کی طرف سے کیس لڑتا ہے اس کے دوارہ جو ہے چیف ایگزامینیشن ہوتا ہے اب چیف تو ہو گیا چیف میں کیا ہوتا ہے ہاؤ وین ویر کی کب جو اپراد ہوا ہے اس کو آپ نے دیکھا ہے کب دیکھا تھا اور کیسے آپ وہاں پہ تھے مطلب سمپل جو اس کو جانکاری ہوتی ہے وٹنس کو وہ لکھوایا جاتا ہے کوئی کروس کوسچننگ نہیں کی جاتی اس کے بعد جب چیف ہو جاتا ہے تو اگر آپ دوشی کی طرف سے وکیل ہیں اکیوز کی طرف سے آپ وکیل ہیں کیونکہ جو وٹنس ہوتے ہیں وہ سٹیٹ کی طرف سے ہوتے ہیں دوشی کی طرف سے کروس اگزامینیشن ہوتا ہے تو آپ پھر دوشی کا جو وکیل ہوتا ہے اگر آپ دوشی کے وکیل ہیں تو آپ کو کروس اگزامینیشن کرنا پڑے گا اس وٹنس کا تو سٹارٹنگ آپ نے کیسے کر رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو 173 CRPC جو 173 CRPC کی ریپورٹ ہوتی ہے وہ اچھے سے آپ کو پڑھی ہونی چاہیے 173 CRPC کی ریپورٹ ہوتی کیا ہے جس کو سمپل شبدوں میں چالان بھی بول دیا جاتا ہے کہ کوٹ میں چالان پیش ہو گیا ہے یا چار شیٹ بھی بول دیا جاتا ہے تو 173 کی ریپورٹ آئیو کے دورہ انویسٹیگیشن آفیسر کے دورہ تیار کی جاتی ہے جس میں گواہوں کی لسٹ ہوتی ہے گواہوں کے 161 کے بیان ہوتی ہیں 161 CRPC کے بیان ہوتے ہیں ساری میموز ہوتی ہیں گرفتاری میمو کہہ سکتے ہیں اریسٹ میمو کہہ سکتے ہیں اطلاع نامہ گرفتاری سارا کچھ اس میں لگا ہوتا ہے تو وہ انویسٹیگیشن ریپورٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو 173 CRPC کی ریپورٹ بولا جاتا ہے تو اس کو اچھے سے پڑھ لیجئے اچھے سے پڑھ لیں گے تو آپ کو پورا کیس سمجھ میں آ جائے گا اور گواہوں کے بیان بھی آپ کو پتا لگ جائیں گے اس کے بعد جب کوئی گواہ آتا ہے تو جو گواہ ہوگا اس کے بیان 173 CRPC کی ریپورٹ میں لگے ہوتے ہیں 161 CRPC کے بیان بولا جاتا اس کو تو ان سے میچ کیجئے جو وہ گواہی دے رہے ہیں اور 161 میں جو گواہی لگی ہوئی ہے 173 CRPC کی ریپورٹ میں اگر وہ کانٹرادکٹری ہو رہی ہے تو وہ پھر آپ کے فائدے میں ہوگا اس لیے 173 CRPC کی ریپورٹ آپ اچھے سے پڑھئے اس کے بعد جو گواہ آیا ہے جس کو آپ Cross Examine کر رہے ہیں اس کو آپ نے Command کرنا ہے Witness کو Command کرنا ہے کمانڈ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس پر اس طریقے سے حاوی ہو جانا ہے اس کو آپ اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں بلکہ آپ کو اس کے اوپر حاوی ہونا ہے اور آپ کو اس کے موہ میں اپنی باتیں ڈالنی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو اس طریقے سے اپنی باتوں میں الجھانا ہے کہ جو آپ چاہیں جیسا جواب آپ چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے جواب دے تو اس کو کمانڈ کرنا ہے اس کو دبانا ہے آپ نے آپ نے اس کے آگے نہیں دبنا ہے آپ نے اس کو دبانا ہے لیکن جو تھرڈ پوائنٹ ہے آپ نے گصے میں نہیں آنا ہے کیونکہ اگر آپ گصے میں آ جائیں گے تو آپ کیس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ پائیں گے کیونکہ گصے میں آدمی ہمیشہ غلط سوال جواب کرتا ہے تو اس کو گصے میں آنے دیں جو وٹنس ہے اس کو غصے میں آنے دیں آویش میں آنے دیں غصے میں آ کر وہ غلط جواب دے گا اور غلط جواب جب دے گا تو اس کو ڈکٹیٹ کروا دیں اس کو جیوڈیشل فائل میں لکھوا دیں گواہی میں لکھوا دیں سٹینوں کے ساتھ جو سٹینوں گواہی لکھ رہا ہوتا ہے اس کو لکھوا دیں جیسے ہی وہ غلط جواب دیتا ہے جو کہ آنے والے جب فائنل آرگومنٹ ہوگی اس میں آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا تو گواہ کو گصہ آنے دیں گواہ گصے میں آ کر کچھ غلط جواب دے گا جو کہ آپ کے لئے فائدے مند ہوں گے لیکن خود آپ نے کوئی گصہ نہیں کرنا ہے کوئی بھی کوسچن آپ ریپیٹ نہ کریں دیکھیں ریپیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی چیف میں چیف اگزامینیشن میں کوئی بات پہلے بتا چکا ہے تو اس کو کراوس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کوئی اگر چیف اگزامینیشن میں پہلے ہی بتا چکا ہے کہ جہاں پر اپراد ہوا تھا جہاں پر یہ گھٹنا ہوئی تھی وہاں پر میں نے ہرے رنگ کی لائٹ دیکھی تھی تو آپ اب جب کراوس کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ وہاں پر جو آپ نے لائٹ دیکھی وہ کون سے رنگ کی تھی کیونکہ وہ تو آلرہی بتائی چکا ہے کہ ہرے رنگ کی لائٹ تھی چیف اگزامینیشن میں تو چیف کو بھی اچھے سے پڑھیں اور ریپیٹ نہ کریں کوئی بھی کوسچن آپ اس میں ایک خاص بات آ رہا ہے کہ ہمیشہ جو ہے شورٹ کواسچن پوچھئے کوئی بہت زیادہ لمبے کواسچن نہ پوچھئے شورٹ کواسچن پوچھئے اور سمپل لینگویج میں پوچھئے تاکہ شورٹ کواسچن پوچھیں گے سمپل لینگویج میں آپ کواسچن پوچھیں گے اس کا جو جواب ہے وہ بھی سیدھا سیدھا آئے گا اور کوئی بھی ایسا کواسچن نہ پوچھیں جس کا جواب آپ کو خود کو نہیں پتا ہے کیونکہ اگر کوئی ایسا question آپ پوچھیں گے جس کا جواب آپ کو خود کو نہیں پتا ہے تو کوئی ادھر سے کوئی ایسا جواب آ گیا جس پر آپ کوئی دوبارہ سے کوئی سوال نہ کر پائے تو وہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اور ہمیشہ جب کوئی غلط جواب آتا ہے اگر witness کی طرف سے کوئی غلط جواب آتا ہے تو اس کو پھر explain نہ کرنے دیں اس کو اس کو ساتھ کی ساتھ وہیں پر روک دیں روکنے کی کوشش کریں اور ساتھ کی ساتھ لکھوا دیں اس کو گواہی میں اور جب بھی آپ کوئی جیسے examination کر رہے ہیں تو آپ کا دھیان monitor پر بھی رہنا چاہیے جو stando گواہی لکھ رہا ہے اس پر بھی رہنا چاہیے کہ آپ جو لکھوانا چاہ رہے ہیں کہ واقعی میں stando وہی لکھ رہا ہے کہ نہیں لکھ رہا ہے تو یہ ہمیشہ دھیان رکھئے اگر آپ ہو سکے تو اپنے کسی assistant کو ساتھ میں لے جائیے یا آپ کا کوئی ساتھی ہے وکیل اس کو ساتھ میں لے جائیے تاکہ وہ monitor پر دھیان رکھ سکے اور آپ اگر judicial file کو چیک کر رہے ہیں بیانوں کو چیک کر رہے ہیں آپ بار بار monitor پر نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو ساتھ میں کسی کو لے جا سکتے ہیں تاکہ جو گواہی آپ لکھوانا چاہتے ہیں جو وہ گواہ بول رہا ہے کہ واقعی میں وہی لکھا جا رہا ہے کہ نہیں تو اس طریقے سے آپ نے جو گواہ ہے اس کو command کرنا ہے اس سے ایسے question پوچھنی ہے تاکہ وہ ایسے جواب دے کی yes or no میں ہی جواب دے یا I do not know یا مجھے یاد نہیں ہے I cannot say ایسے جواب آئیں گے تو ہمیشہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا اب ایک خاص بات اور ہمیشہ جو ہے دیکھیں جو بات آپ اپنے defense میں کہنا چاہتے ہیں وہ cross questioning میں suggestion میں آپ کو لکھوانا پڑے گا suggestion میں کیسے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے defense میں کہ یہ جو witness ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ suggestion میں آپ کو لکھوانا پڑے گا it is wrong to suggest اس کی جو language ہوتی ہے نا یہ ہوتی ہے جو judicial language ہوتی ہے it is wrong to suggest that اس طریقے سے آپ کو suggestion لگانا پڑے گی it is wrong to suggest that I deposed falsely تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے suggestion لکھائی ہے لیکن یہ آپ کا defense مانا جائے گا اگر آپ نے کسی point پر suggestion نہیں دی cross questioning میں تو اس کو admit مان لیا جائے گا اس کو مان لیا جائے گا کہ یہ بات آپ نے یہ point آپ نے admit کر لیا ہے تو کسی point پر اگر آپ admit نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس پر suggestion دینا ضروری ہے نہیں تو automatically یہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ point آپ نے admit کر لیا ہے کیونکہ اس پر آپ نے suggestion نہیں دی جب final arguments ہوتے ہیں تو اس بات کا بہت ہی زیادہ اڑنگا پڑتا ہے تو suggestion ہر point پر دیں جس پر آپ کو لگتا ہے کہ اس پر مجھے defense دینا چاہیے تو اس پر suggestion دینا بہت ضروری ہے it is wrong to suggest that اسی طریقے سے آپ نے آگے language لکھوانی ہے تو آپ نے کل ملا کے اس witness کو اس طریقے سے questioning کرنی ہے ایسے اس کے answer نکلوانے ہیں تاکہ عدالت کو آپ نے یہ prove کروانا ہے کہ یہ جو witness آیا ہے اس پر وشواس نہیں کیا جا سکتا تو اس طریقے سے آپ نے پوری طریقے سے command کر کے اگر تیاری کریں گے دیکھئے 173 CRPC کی سب سے پہلے تو report اچھے سے پڑھئے ایک دن پہلے پڑھئے اور دو تین بار پڑھ لیجئے اس کو گواہوں کے بیان پڑھ لیجئے اس میں اس کے بعد questionوں کے list بنائیے جب cross questioning ہوگی تو اپنے questionوں کو check بھی کرتے رہیے اگر آپ list نہیں بنائیں گے تو کوئی نہ کوئی question آپ ضرور miss کر جائیں گے تو آپ نے گصہ نہیں ہونا ہے گواہ کو گصہ ضرور دلوانا ہے آپ نے اس کے موں میں آپ نے سوال ٹھونسنے ہیں اور پہلے ایک دو simple question کیجئے یہ ایک دو simple question سب سے پہلے جیسے مان کے چلیے کوئی official witness ہے کوئی پولس والا ہے جس کی آپ cross questioning کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کا نام پوچھئے اس کی post پوچھئے وہ لکھوائیے کہ اس کا نام یہ ہے اس کی post یہ ہے اس سے ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو witness ہے یہ nervous ہے یہ witness smart ہے یا over smart ہے کیسا witness ہے یہ دو تین سوالوں میں پتا چل جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی cross questioning start کیجئے اس کے بعد اس کے بعد کچھ آپ main question پوچھ سکتی ہیں جیسے کوئی investigation officer ہے اگر اس سے آپ cross questioning کر رہے ہیں تو اس سے ہمیشہ یہ پوچھئے پہلے تو جیسے میں نے already بتایا کہ اس کا نام اس کی post ابھی وہ کون سے تھانے میں posted ہے وہ لکھوائیے اس کے بعد آپ یہ سب سے پہلے question کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو اطلاع ملی information ملی یہ information کیسے ملی فون آپ کو آیا تھا یا کوئی خود چل کر آپ کے پاس آیا تھا جو information دینے والا وقتی تھا وہ ایک تھا یا ایک سے زیادہ تھے next question آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ کو جب information ملی اس کے بعد کتنی دیر میں آپ on the spot پہنچے یہاں پر offense ہوا ہے یہاں پر آپ کو پتا چلا گی کوئی offense ہوا ہے پولس کتنی دیر تک پہنچی اس کے بعد آپ کے ساتھی کون کون سے تھے کیسے آپ کو پتا چلا کتنی دیر میں آپ اس spot پر پہنچے آپ کے ساتھ میں کون کون وقتی تھا آپ نے جب spot پر پہنچے تو سب سے پہلے کس کا بیان نوٹ کیا آپ نے وہاں پر جو private لوگ تھے وہ جو ستھانیے لوگ تھے آس پاس کے لوگ تھے اس کا کسی کا آپ نے بیان لکھا کہ نہیں لکھا اس کا کسی کا اگر بیان لکھا ہے تو وہ 173 crpc کی ریپورٹ میں لگایا ہے یا نہیں لگایا ہے تو اس طریقے سے آپ اگر cross questioning کریں گے تو definitely جو پولس والے ہیں یا کوئی اور official ہیں وہ علج سکتے ہیں تو اگر جان بوچ کر اگر کسی نے کسی کو فسایا ہے جو دوشی ہے جس کی طرف سے آپ وکیل ہیں اگر اس کو جان بوچ کر اس کو ف آئی آر کی گئی ہے کسی نہ کسی کارن سے تو definitely آپ جو اچھے سے اگر آپ نے تیاری کی ہے تو آپ یہ کیس جیت سکتے ہیں اور اس طرح کیس سے questioning کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو clear ہو گیا ہوگا کوئی بات اگر رہ گئی ہو تو پلیز کمنٹ ضرور کر گئے گا مجھ سے شیئر کیجئے گا میں reply دینے کی subscribe کر لیجئے گا نیکس ویڈیو میں ایسی بات کریں گے کسی اور پوائنٹ کے اوپر شکریہ دھنیواد